اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس خاص ویڈیو میں ماہ محرم والحرام کی دوسری جمعیرات کا بہت خاص اور مجرب عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گے ہر قسم کی جائز حاجات ضروریات اور مرادوں کے پورا ہونے مشکلات سے نجات کل کے یہ بہت خاص اور پرتاثیر عمل ہے جس حاجت جس ضرورت کے پیش نظر آپ یہ عمل کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے وہ حاجت وہ ضرورت ضرور پوری ہوگی ہر قسم کی مشکلات اور پریشانیوں سے نجات حاصل ہوگی قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ کا بہت خاص عمل ہے یہ سورہ مبارکہ آپ نے صرف اکتالیس مرتبہ پڑھنی ہے میرے وہ بہن بھائی جن کی کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی دعائیں مانگنے کی بوجود قبول نہیں ہوتی تو ایک ہی رات میں ہر حاجت کے پورا ہونے ہر مشکل ہر پریشانی کے دور ہونے کے لئے یہ بہت خاص عمل ہے اس عمل کے معزات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جمعیرات کی رات کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس ایک رات کو آپ نے ضائع نہیں کرنا انشاءاللہ عزوجل جو بھی جائز حاجات ہوں گی وہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہوں گی حضور غوث عاظم رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ جو کوئی اس اسم عاظم کو ایک ہر مرتبہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑے گا تو وہ اللہ پاک سے جس چیز کا سوال کریں اللہ پاک اسے وہ چیز عطا کرے گا وہ خاص سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے ہر طرح کے امراض سے نجات حاصل ہوتی ہے اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر جو بھی دعا کی جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے ہر مقصد میں کامیابی کے لئے یہ بہت خاص اور انمور سورہ مبارکہ ہے جو بھی بہن بائی یہ چاہتی ہوں کہ رزق کی تنگی دور ہو گھر بیٹھے بٹھائے رزق کی قصد ملو تو انہیں چاہیے کہ نمازیں عشاء ادا کرنے کے بعد وہی جائے نماز پر بیٹھ کر اول آخر کسی بھی تعداد میں درود پاک پڑھیں پھر سورہ فاتحہ کو اکتالیس مرتبہ پڑھیں جب سورہ فاتحہ کو اکتالیس مرتبہ پڑھ لیں تو ایک ہزار مرتبہ یہ اس میں مبارک پڑھیں یا اللہ یہ اس میں مبارک پڑھ کر جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ زوجل وہ دعا ضرور قبول ہوگی جس بہنبائین یہ جس مسئبت جس مشکل کے وقت اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر اس اس میں مبارکہ ورد کیا تو اللہ پاک نے اس کی مشکلات کو حل کر دی ناظرینوں سامنے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور نئے ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے